مانیوگ چیف نسل صاحب میرے ساتھی سہبان بینس صاحب خیرہ صاحب تھوڑا خیر مقدم کرنا سرکاروں کی نیت میں آ جائے فرق اگر نظارہ چاہے جنت کا کیوں نہ ہو گرک ہو جائے گا اور آج میں ہندی میں بھی بات کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پلیٹ فارم کیا ہے میں جانتا ہوں کہ گنگی بحری سرکار تک اگر آواز پہنچانی ہو تو دھماکہ ضروری ہے یہ دھماکہ ہی ہے یہ مجھ سمجھئے گا کہ یہ پچاس لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک آدمی کے پیچھے دو دو لاکھ پنجابی بولتا ہے اس منج سے دو دو لاکھ پنجابی اور اگر کوئی ایم پی بیٹھا ہے تو پندرہ لاکھ لوگ اس کے پیچھے بولتے ہیں تو یہ ہیرے ہیں یہ پنجاب کے چنے ہوئے نمائندے ہیں میں نے بات نیت کی کی ہے نیت کی نیت صاحب نیتی میں دکھتی ہے اور نیتی صرف دو پونجی پتیوں کے لیے بنائی گئی ہے موڈی سرکار میں آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ یہ قانون سرکار کسانوں کے حق میں بنا رہی ہے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ صرف دو پونجی پتیوں کے حق میں انہیں ریموٹ کنٹرول دینے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں اور میں آج دنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں چھاتی ٹھوک کے یہ کہتا ہوں کہ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن امبانی اور اڈانی کو پنجاب میں پیر نہیں دھرنے دیں گے یہ لیڈر ہیں سو بھیڑوں کے آگے ایک شیر لگاؤ بھیڑیں شیر ہو جاتی ہیں اور یہ شیروں کے آگے ببر شیر ہیں اور ان کے آگے میں بات جو کرنے والا ہوں وہ بڑی پتے کی اور یہاں واجب ہے ای نیم تو پہلے بھی تھا صاحب پہلے بھی آن لائن ٹریڈنگ ہوتی تھی آپ منڈیوں کی بات کرتے ہو آپ یہ بات کرتے ہو کہ فری مارکٹ ہونی چاہیے تو پھر یہ قانون بنانے کی کیوں ضرورت ہے باہر سے ای نیم ہوتا تھا آن لائن ٹریڈنگ ہوتی تھی یہ قانون کیوں بنائے گئے یہ قانون اس لیے بنائے گئے کہ پنجاب کے کسان کے قانونی اختیار قانونی ادھکار پوری طرح سے چھین لیے جائیں میں نے آج تک کوئی ایسا قانون نہیں دیکھا جو کسان کو کوٹ میں جانے سے روکتا ہے یہ وہ قانون بنایا ہے موڈی صاحب نے کالا جس سے کسان اگر اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ کوٹ میں نہیں جا سکتا نمبر ایک نمبر دو وہ ایس ڈی ایم کے پاس جائے گا یا وہ ڈی سی کے پاس جائے گا جس کا کنٹرول سینٹر کی سرکار کے پاس ہوگا اور یہ چنے ہوئے نمائندے یہ ریس چتانے والے گھوڑے گرشنی گھوڑے بنا دیے جائیں گے ان چنے ہوئے نمائندوں کو نکارہ کر دیا جائے گا یہ میں نے دیشوں میں سنا تھا کہ ایک دو کمپنیاں منوپلی بناتی ہیں اور وہ منوپلی بنا کے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی راج کیا کرتی تھی وہ منوپلی بنا کے راج کرتی ہیں یہ وہی ہو رہا ہے یہ ریموٹ کنٹرول یہ گھوڑے انگریزوں کے ہاتھ میں نہیں یہ کالے انگریزوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہ پورے کا پورا کنٹرول ہمیں کٹپوٹلیاں بنانے کے لیے امبانی اور اڈانی کے ہاتھ میں دینے کی یہ ساجش ہے اس کا پرمان ہے سترہ لاکھ کروڑ روپے کے انپیے ہیں بینکوں کو لٹا دیا سترہ لاکھ کروڑ روپے کے انپیے آپ نے سارے بینک لٹا دیئے کسی ایک پہ کاروائی ہوئی پچھلے سے پچھلے سال پانچ لاکھ کروڑ روپے آپ نے ٹیکسوں کا چھوڑا ان بڑے بڑے کورپوریٹس کو وہ جب پیسے چھوڑتے ہو ٹیکسوں کے پانچ پانچ لاکھ کروڑ روپے تو آپ کہتے ہو انسینٹیو اور غریب کسان کو اگر چار پیسے دیتے ہو تو اس کو کہتے ہو سبسیڈی واہ واہ سترہ لاکھ کروڑ کے انپیے پوچھئے موڈی سرکار سے کیا جواب دائی بنایا ہے کسی کو پانچ لاکھ کروڑ روپے کے ریونیوز فورگون بجٹ میں آتے ہیں آپ بیٹھے ہیں ایم پی صاحبان بیٹھے ہیں ریونیوز فورگون وہ ریونیوز فورگون آپ چھوڑتے ہو وہ انسینٹیو اور کسان کی جو بنی بنائی انکم تھی کسان کیوں ڈرا ہوا ہے کسان اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ اس کی لاغت بڑھ رہی ہے اس کے خرچے بڑھ رہے ہیں پیسٹی سائیڈ کے اوپر خرچے بڑھ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن جو اس کی اشورڈ انکم تھی آج موڈی سرکار وہ اشورڈ انکم کو چھین رہی ہے پوائنٹ نمبر ٹو یہ پہلا تھا پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے ہمارے سنگی دھانچے کے اوپر ایک اٹاک ہے it impinges and impedes on the spirit of the constitution یہ constitution کی spirit پہ ہماری آتما پہ یہ آگھات ہے ہر سٹیٹ کے الگ الگ مسلح ہیں ہر ایک سٹیٹ کے الگ الگ مسلح ہیں صاحب اسی لیے ان الگ الگ مسلحوں کو سلجھانے کے لیے وہاں کی سرکاروں کا چین ہوتا ہے یہ کہاں کا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک چیف منسٹر اور اس کے سارے چنے ہوئے نمائندے opposition وغیرہ ساری کٹھی تم ایک سٹیٹ کے چنے ہوئے نمائندوں کی آواز کو دبا رہے ہو اور اس کے ستر پرسنٹ کسان ان کی آواز کو دبا رہے ہو it is an attack on our federal structure federal structure پہ یہ جو attack ہے اس کے بارے میں میں پوری طرح سے پرزور ویروت کرتا ہوں اور پریامبل میں ایک ورڈ آتا ہے fraternity fraternity کا کیا مطلب ہے fraternity کا مطلب ہے کہ ہم آپسی بھائیچارے میں بندے ہوئے ہیں ہم پریوارک سانج میں بندے ہوئے ہیں اور وہ unity in diversity ہماری بھاہشائیں الگ ہیں ہماری بھاہشائیں الگ ہیں ہمارا culture الگ ہے لیکن پھر بھی ہم ایک ہیں تو جب ہم اپنے سٹیٹ کی بات بلند کر رہے ہیں یا کسی individual کسان کی بات بلند کر رہے ہیں ہم کسان کے ساتھ ساتھ ہم سمویدھان کے پکش میں لڑائی لڑ رہے ہیں ہم آج سمویدھان کے پکش میں کھڑے ہیں اپنے federal structure کے پکش میں کھڑے ہیں ایکتہ تو جیل کی بھی ہوتی ہے لیکن صاحب یہ جیل کی ایکتہ نہیں ہے یہ آپسی بھائی چارے کی ہندوستان کی ایکتہ ہے یہ unity in diversity ہے اور وہ سنجید کی سے لینے والی بات ہے جو لوگ اور میں پرائیم منسٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں جو لوگ one nation one market کی بات کرتے ہیں وہ پنجاب کے چنے ہوئے نمائندوں کی اور ایک چیف منسٹر کی آواز کو دبا رہے ہیں اور کچل رہے ہیں یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں جی ایس ڈی کی طرح یہ پنجاب کی انکم پیوار ہے تم ہمارے ہی پیسے لیتے ہو جی ایس ڈی میں تم نے financial control لے لیا اور سارے پیسے state کے بحاف پہ تم نے وہ اکٹھے کیے اور تم ہمیں ہی وہ پیسے دے نہیں یہ کہاں کا انصاف ہے بھئی چوری اور سینہ زوری کہ یہ سرکاریں یہ کریں گی ہمارے پیسے لے کے تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے لون پہ واپس لے لو دکار ہے ایسی سرکار پہ کہے کا فیڈرل دھانچہ پھر کہے کی آپسی بھائی چارک سانچ اور تم economic blockade لگاتے ہو تم ہماری ریلے روکتے ہو ہاں تم سمان نہیں پہنچنے دوگے تم تھیکن کرتے ہو ہمیں ایک تو تم ہمارے کسان کی اور یہ کسانی is a way of life in پنجاب یہ جیون جینے کا ایک طریقہ ہے یہ ہماری پگڑی ہے تم ہماری پگڑی کو ہاتھ ڈالوں گے تو وہ ہاتھ توڑ کے ڈالیں گے تم ہماری پگڑی کو ہاتھ ڈالوں گے وہ ہمیں منظور نہیں ہے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ تم نے ہمیں سویرے بھی روکنے کی کوشش کی کسانی کا سنگھرش جو ہے وہ پویتر سنگھرش ہے جنڈے میں ڈنڈے والا سنگھرش ہے نون وائلنٹ سنگھرش ہے تم اس سنگھرش کو باہری طاقتوں کے ساتھ جوڑو گے تو تم کسان کا نرادر کر رہے ہوگے اس کا اپمان کرو گے وہ ہم سہن نہیں کریں گے اگلی بات میں کر رہا ہوں پہلے آپ نے جی ایس تی چھین لیا ہماری منڈیوں سے پانچ ہزار کروڑ روپیات سی ایم صاحب بیٹھے ہیں باقی لوگ بیٹھے ہیں پانچ ہزار کروڑ پچھلے سال چار ہزار کروڑ اس سال پانچ ہزار کروڑ باپ داداؤں نے ہماری پشتوں نے چار پیڑیوں نے مل کے وہ انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہے میں پوچھتا ہوں نریندر موڈی جی سے کہ موڈی صاحب جہاں آپ نے یہ منڈیاں نہیں ہے جہاں آپ نے یہ پہلے لاغو کیا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کا کسان اس کی کیا حالت ہے وہ لیبر کر رہا ہے لیبر وہ لیبر کر رہا ہے دیکھیں آپ میں سٹیٹوں کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ بھی سب میں ہماری پگڑی ہیں ہم جانتے ہیں لیکن تم ہمارے کسانوں کو لیبر کروا ہوگے اس پگڑی کو ہم پیروں میں نہیں لڑنے لیں گے اور یہ سنگھرش ہمارا گہنا بنے گا چونے کی چھت کے اوپر جتنے تھپڑ ماروگے وہ اتنی ہی سخت اتنی ہی تغری ہوتی جائے گی اینڈ کو آگ میں ڈالوگے سونے کو آگ میں ڈالوگے وہ پک جائے گا اور اور بھی چمکے گا میں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے جی ایس ٹی چھینا پھر آپ ہماری منڈیوں پہ آگئے اٹھائیس ہزار آرتی ارجسٹرڈ پانچ لاکھ مزدور جو منڈیوں میں کام کرتا ہے ہمارے باپ دادوں کا بڑھنا ہوا انفرکسٹرکچر تم اسے برباد کرنے کے اوپر تلے ہو اور جہاں تم نے یہ فری مارکٹ لگائی ہے وہاں کسان لیور کر رہا ہے اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں کیا یہ اکیلے پنجاب کی بات ہے کیا یہ اکیلے صرف چیف منسٹر کی بات ہے یا ان احملوں کی بات ہے نہیں یہ ہر ہندوستانی کی بات ہے کیونکہ فود انفلیشن آئے گی بخمری آئے گی میں کہہ رہا ہوں آج کیسے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس قانون میں امبانی اور اڈانی صاحب جیسے لوگوں کو ہورڈنگ کو لیجٹمائز کر دیا آپ نے اس میں لکھ کے دیا کہ آپ یہ اناج اپنے گوداموں میں رکھئے پچاس گناہ اور سو گناہ بیچئے پچاس گناہ اور سو گناہ بیچئے بخمری کا قرآن کیا ہے میرے ساتھ کوئی بخمری کا قارن یہ نہیں ہے کہ اناج نہیں ہے اناج ہوتا ہے صاحب اناج گوداموں میں ہوتا ہے امبانی اور اڈانی صاحب کے لیکن وہ گریب کی پہنچ کے پڑے ہو جاتا ہے اس لیے انفلیشن آتی ہے اور انفلیشن کا اثر امبیروں پہ نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں بھردے بھئیہ اپنا ٹینک بھردے کوئی چکر نہیں لیکن جو گریب پانچ سو روپے کماتا ہے وہ پانچ سو روپے کی ویلیو دو سو رہ جاتی جو وہ پانچ سو میں خریدتا تھا وہ دو ہزار میں خرید نہیں پاتا تمہاری جی ایسٹی نے ویپاری مارا اور آج یہ کالے قانون کسانوں کو مار رہے ہیں ہماری پہچان کو مٹا رہے ہیں بابا نانک نے دی تھی یہ ہمیں پہچان مرتے ہوئے مر جائیں گے اس پہچان کو نہیں مٹنے دیں گے نام ہی کھو دوں گے تو کدھر جائیں گے اور پہچان کھو دیں گے اس سے دو تو بکھر جائیں گے نہیں بکھرنے دیں گے ہم پانچ سو اور آخری پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ احسان فراموش ہو گئے آپ احسان فراموش ہو گئے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کس طرح سے کہتا ہوں کیا پنجاب کو گرین ریولیوشن کی ضرورت تھی نہیں پنجاب نے پورے دیش کا پیٹ بھرا دو پرسنٹ لوگوں نے ستا ست پرسنٹ لوگوں کا پیٹ بھرا پھر تم نے گریب کو ان کیسے دیا سستی ایم ایس پی پنجاب ہریانہ ویسٹن یو پی سے اٹھا کے آپ نے اسی کروڑ لوگوں کا پیٹ بھرا اور اسی کو پی ڈی ایس دوارہ انہیں سپلائی کیا پٹرول چھ روپے کا تھا بانوے میں اٹھتر کا ہو گیا اور کسان کی ایم ایس پی تین گناہ بڑھی وہ بارہ گناہ سترہ گناہ اور یہ تین گناہ کورپورٹوں میں جو کام کرتے ہیں ایک ایک ہزار گناہ ان کی تنخواہ بڑھ گئی اور انیس سو بیاسی سے لے کے کسان کی ایم ایس پی صرف پندرہ گناہ یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کس طرح ہم بیان کریں چاہے منڈی ایم ایس پی موڈل ہو یا دوسرا پہلے کے اندر نے ہمیں استعمال کیا اور پھر یوز اینڈ تھرو والی پولیسی کر کے انہوں نے ہمیں پھینک دیا یہ تین پوائنٹ میرے اس کے اندر کی سرکار کو کہیں بھی کسی کو بھی بھیج دیں اور بحث کر لیں کھلے آم جہاں بلائیں گے میں آؤں گا یدی ہار گیا راجمیتی صدا کے لیے چھوڑ دوں گا صدا کے لیے میں دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں انہیں یہ فکر ہے آخر میں یہ میں شیئر کر کے پھر سی ایم صاحب کے حوالے سٹیج کرتا ہوں انہیں یہ فکر ہے ہر دم نئی ترجہ جفا کیا ہے ترجہ جفا ہوتی ہے ظلم انہیں یہ فکر ہے ہر دم نئی ترجہ جفا کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے گناہ گاروں میں شامل ہیں وہ لوگ جنہوں نے گرین ریولیوشن وائٹ ریولیوشن اشرن کی گناہ گاروں میں شامل ہیں گناہوں سے نہیں واقف ستم کرتے ہیں وہ خدا جانے غطہ کیا ہے پاک ختم